راج نیتی کے بارے میں دیش کے حالاتوں کے بارے میں چرچہ کی دوبیر کے اس کائن پہ جب کسی اے سی کمرے میں بیٹھ کے کسی ہوتل میں بیٹھ کے کھانا کھایا جا سکتا ہے چائے پی جا سکتی ہے سستایا جا سکتا ہے پون پہ کوئی پکچر دیکھی جا سکتی ہے گفے لڑائی جا سکتی ہے اتنی گربی میں یہاں پہ بیٹھ کے اگر ہم لوگ دیش کے حالات کے بارے میں ایڈیوکیشن کے حالات کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں تو اس کی بہت بڑی ایک مہتتہ ہے اس کی مہتتہ یہ ہے ایمپورٹنس اس بات کا یہ ہے کہ جب ہم یونٹ کانفرنسے اے 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 صرف جامعہ کا کر رہے ہیں اسی ٹائم پہ دیش کی کسی نہ کسی سڑک پہ کسی نہ کسی ماں اور بہن کا بلادکار ہو رہا ہوتا ہے اس دیش میں آج کے ٹائم پہ چھاتہ راج نیتی کی بات کرنا اس لیے جروری ہے کیونکہ دیش کے منیسٹرز کو ایک سانسد میں فلائنگ کیس تو دکھائی دیتی ہے پر منیقپور کی سڑکوں پہ مہلاؤں کو اسی دن تک ننگے گمائی جانا وہ دکھائی نہیں دیتا اور دیش کا حکمران چپی سادے رکھتا ہے یہ باتیں کرنے اس لیے بھی جیزا جروری ہے کہ یوپی موڈل کے نام پہ پولے دیش میں ڈنڈورا پٹنے والی سرکار کا یوپی موڈل یہ ہے کہ ایک دلیت بچی کو ایک مائنر بچی کو ملکے گنڈے ریپ کرتے ہیں اس کی ریڑ کی ہٹی توڑ دیتے ہیں وہ بول نہ پائے اس کی جوان کار دیتے ہیں اس کو جنجہ جلا دیتے ہیں لیکن اس کے فادر کی کوئی کمپلینٹ تک درج نہیں کرتا اس لیے ہم آج بیٹھ کے اے آئی ایس ایپ کے اتحاس کی چرچہ کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ دیش کے نوجوان کے سامنے اتنا بڑا سوال ہے اپنے روزگار اور سرشا کو لے کے کہ اس کو آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا اور جب کوئی اگنی پت جیسی کوئی سکین لاتی ہے سرکار تو وہ دیش میں ٹرینے اور بسیں جلانے سے بھی گتا ہی نہیں کرتا وہاں اس حد تک بھی چلا جاتا ہے تو کیا یہ بھگہ سنگھ کے سپنوں کا دیش ہوا آج دیش کی سرکار ہر چیز کو الگ الگ رنگوں میں بانٹنے کی کوشش کرتی ہے کبھی دھرم کے نام پہ کبھی جاتی کے نام پہ وہ ہندو لوگوں کو دکھائیں گے کہ انہی کی وجہ سے اجادی ملی ان کو یہ نہیں پتا اور یہ یہ ہے یہ سرک کے مادیم سے سب لوگوں کو پتا چلنا چاہیے ہم لوگوں کو دھرانا چاہیے اس بات کو بار بار جہاں اجادی کی لڑائی لڑتے ہوئے ایک طرف بھگہ سنگھ ہے تو دوسری طرف اشپاک اللہ خان بھی ہے اور دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لیتے ہوئے دیش کی اجادی کے لیے لڑتے ہیں اس دیش میں اگر آپ نام گنوانے کے لیے جائے گے تو ہجاروں لوگوں کے نام گنوائے جا سکتے ہیں کہ یہاں مندروں میں بجنے والے بھجن تک بہت سارے مسلمان کونروں کے لکھے ہوئے بھجن ہوں گے اور انہوں نے کبھی یہ سوچ کے نہیں لکھا کہ میں مسلمان ہوں لیکن مجھے اس دیش میں رہنا ہے اسی لیے مجھے کسی ہندو دیوی دیوتا کی پوجہ میں کچھ شبد لکھنے ہیں نہیں یہ اس دیش کی براست ہے کہ الگ الگ رنگوں کے الگ الگ دھرموں کے الگ الگ جاتیوں کے لوگ بھی ایک ساتھ لڑتے رہے ایک ساتھ رہتے رہے لیکن انہوں نے اپنے دشمن کو پہچانا لیکن آپس میں کبھی ایک دوسرے کو خود کا دشمن نہیں مانا لیکن سرکار چاہتی ہے کیونکہ ان کے پاس سب کو دینے کے لیے سرشاہ کا کوئی پلان نہیں سب کو روزگار دینے کے لیے ان کے ہاتھ کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سب کو روزگار نہیں دینا چاہتے اس دیش کو ایک جوٹ رکھنے کے لیے ان کا کوئی پلان نہیں لیکن اگر لوگوں کو خود کی طرف آنے سے روپنا ہے تو کیا راستہ بچتا ہے جو انگریجوں نے بھی اپنایا کہ ان کو دھرم کے نام پہ لڑاتے رہو جو آج ہریانہ میں ہو رہا ہے جو آج منیپور میں ہو رہا ہے جو تمام طرح کے دنگوں میں ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ دیش کی سرکار اگر دھرم کے نام پہ لڑانے میں اگر کامیاب ہو جائے گی تو ہم سکشہ کے معاملے میں ایڈوکیشن کے معاملے میں روزگار کے فرنٹ پہ کسانی کے فرنٹ پہ ہار جائیں گے ان کو ایسا لگتا ہے لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اس دیش کی سرجمی میں خود کو وہ کے ایک آناج کے روپ میں پیدا کرنے والا اس دیش کا کسان ہے جو اس سرکار کہتی تھی کہ ایک انچ پیچھے نہیں اٹیں گے چھپن انچ کی چھاتی اور وہ تمام چٹکلے اور جملے آپ لوگوں نے سنے اس دیش کا کسان تھا اور اس کسان میں بھی بڑی اوبر کے کسان تھے جن لوگوں نے ایک سال تک اس دیش کی رائدانی کو جام رکھا اور اس ایک انچ نہ پیچھے ہٹنے والی سرکار کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا اور ان کا دھرم کا ایجنڈا ان کا سپریٹیزم کا ایجنڈا کوئی بھی ان پر کام نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ وہ لڑائی اس میں ہر طرح کا ہر جاتی اور دھرم کا ہر سٹیٹ کا آدمی شامل تھا اور وہ کس انگل سے لڑی جانے والی لڑائی تھی وہ آپ کی ایکانومی کو آگے رکھ کے لڑی جانے والی لڑائی تھی اور وہ جی تھی اور جب ہم آج بات کر رہے ہیں اس یونٹ کانفرنس میں کھڑے ہوکے سرکار کہتی ہے یونی فارم سیول کورڈ لائیں گے کیونکہ دیش کو ایک جیسا دیش بنانا ہے اگر آپ کو سب کے لیے ایک جیسا دیش بنانا ہے تو آپ بٹوارے کی رائنیتی پر درچہ باز میں کریے گا پہلے دیش میں جو آخر میں کھڑا ہوا سٹوڈنٹ ہے لائن میں جو جنگلوں میں رہنے والے آدی واسی لوگ ہیں وہ دلید لوگ ہیں جن کے اوپر بی جے پی کا کوئی ممبر ہو سانسد ہو وہ موت کے خود کو مہان بنانے کی کوشش کرتا ہو ان سب کے لیے وہ لوگ جو آج کے ٹائم پہ ایجوکیشن کی ڈیمان کرتے ہیں سب کے لیے ایک نیتی بنے کہ سب کو سرکاری سکشا موت سکشا اور سب کے لیے انوارے سکشا ہوگی ہم مانے گے کہ آپ جنتہ کو ایک جیسا بنانا چاہتے ہیں اگر آپ جنتہ کو ایک جیسا بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ڈسپیریٹی یا ڈسکریمینیشن کیوں ہوا کہ ایک طرف تو لوگ ڈاؤن میں بڑے بڑے امیر لوگ جو اپنی پروپرٹی کو ڈبل ڈریپل کر کے دنیا بر کے عرب پتیوں میں شامل ہوگے اور دوسری طرف کیا ہوا اس دیش کی مائیں اور بہنیں دو دو ہزار کلومیٹر پاؤں میں چپل بھی نہیں تھا پلاسٹک کی بوتلیں پانکے اپنے گھر باپسی کرنے کے لیے مجبور ہوئی سڑکوں پہ بچوں کو جنم دیتے ہوئے اس دیش میں لوگوں نے دیکھا کہ کیا حالت ہے جنتہ کا تو ایک جیسا بنانا ہے تو سب کے لیے روزگار کیوں نہیں ہم بات کرتے ہیں کہ سب کے لیے ایک جیسا قنون لانا ہے ایک جیسا ٹیکس ہوگا اس دیش میں اگر مسلمان کوئی نوجوان بے روزگار ہے اگر ہندووں کی سنکھیاستی پرتیشت ہے تو سب سے جیدہ ہندو ہی بے روزگار اس دیش میں پایا جائے گا اور ان کے لیے کوئی الگ سے قنون نہیں بنایا بی جے پی نے اسی لیے کہتے ہیں اگر ہندووں کو بھی کوئی کسی طریقے کا بہم ہو ان کو سمجھ لینا چاہیے اگر ان کا کوئی آج کے ٹائم پہ سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ آج کے دیش میں بی جے پی اور آر ایس ایس کی سرکار ہیں کیونکہ ان کے لیے کچھ نہیں کیا جائے گا اسی لیے کہتے ہیں کہ بھگا سنگھ کے نام سے جس کا پوٹو لگا کے جس کا نعرہ لے کے ہم لوگ اے آئی ایس 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 کے راستے ہی اسی کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں بھگا سنگھ کے نام سے اس دیش کی پارٹیمنٹ میں ایک قنون پاس ہونا چاہیے جس کو ہم بنے کا کا نام دیتے ہیں بھگا سنگھ نیشنل ایمپلائیمنٹ گیرنٹی ایکٹ کہ اس دیش کا یو آ جس نے جتنی بھی تعلیم حاصل کی وہ جتنا بھی اس کے ایلیجیبیلٹی ہے اس کے اکارڈنگ اس کو اسی دیش میں روزگار کی بیوستہ سرکاری روزگار کی بیوستہ ہونی چاہیے اور سرکاری روزگار کہاں دیا جائے گا کسی پرائیویٹ فرم میں کسی پرائیویٹ کمپنی میں نہیں اس کے لیے پبلک سیکٹر کو بچانا ہوگا ہم سب لوگ چھاترہ ہیں سٹوڈنٹ ہیں ہم سب نہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈگری ڈپلومہ کریں گے کہیں پہ کوئی جوب لے لیں گے یا کسی فیلڈ میں جا کے سرکاری نوکری کی جائے گی لیکن سرکاری نوکری تب کریے گا جب سرکاری چھتر بچے گا ائر انڈیا سے لے کے ریلوے سے لے کے سرکاری سکول کالن ہر ایک کو ہر ادارے کو لگاتاری ہے سرکار باڈیوں کے بھاؤں ادانیوں اور امبانیوں کو بیج رہی ہے اس کے خلاف بے یہ اسیف کا لڑائی ہے کہ پبلک سیکٹر کو بچایا جائے بڑھایا جائے تاکہ لوگوں کو روزگار تو ہر چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ دوست ہوگی ہوگی پبلک سیکٹر بڑے گا تو روزگار کے موقع بھی بڑھے گے تو بھاگستنگ کے نام سے قنون بنے سب کے لیے سکشہ کا قنون بنے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف تو منسٹر کے بیٹے کلہوزی کے کسی اوچی پہاڑی پہ اچھے بنے ہوئے سکول میں جا کے پڑھیں گے اور دوسری طرف کسی سکول میں جہاں بیٹھنے کے لیے کوئی بوری بستر بھی نہیں ہے وہاں جہاں پہ چھت نہیں ہے جہاں پہ لکھنے کے لیے چاک اور بلیک بورڈ نہیں ہے یہ دو طرح کا انڈیا ہم لوگوں کو نہیں چاہیے بھگر سنگھ اشباک اللہ خان سبیتری بھائی پھولے امبیت کر ان کے سب نوکل اگر بھارت کی ہم بات کریں گے تو اول انڈیا سٹوڈن اور نوجوان کر سکتے ہیں آپ دنیا بھر کی کرانکیوں کا اتحاس اٹھا کے دیکھ لیجئے ستہ کو گرانے کی یا ستہ کو لائن پہ لانے کی جب بھی باری آتی ہے آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلا جو سڑکوں پہ نکلتا ہے وہ اس دیش کے سٹوڈنٹس اور یود کا ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑا زندگی کا سوال ہم لوگوں کے سامنے ہے ہمارے بزرگوں نے ہمارے پیرنٹس نے جیسے دیسے کر کے اپنی زندگی کو نکالا دن کٹی کی جتنا تھا اسی میں ہم لوگوں کو پڑایا ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ اگر دیش کو بچانا ہے اور چوبیس ہمارے سامنے ہے دیش میں جرنل الیکشن ہوگا تب جو سات سال نو سال پہلے دیش کی سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ دو کروڑ گھکری دیا جائے گا اب ویسا کوئی وعدہ نہیں ہوگا وہ وعدہ تب ان کو لگا تھا جروری ہے آج ان کو لگتا ہے بے روزگاری کوئی ایشو نہیں ہے نیو ایڈوکیشن پالیسی کے مادیم سے ہم سکشہ چھین لے کے کوئی نہیں بولے گا مسئلہ کیا ہے کہ دھرم کے نام پہ لوگوں کو بانٹ کے رکھا جائے اگر اس ایجنڈے کو کوئی ہرا سکتا ہے تو سب کے لیے سکشہ سب کے لیے روزگار اور پبلک سیکٹر کو بچایا جائے اسی ڈیمانڈ کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہوئے ہم تمام لوگ جو چاہتے ہیں کہ دیش کو اور خالی ڈیموکریسی ایک ووٹ دینے سے نہیں بچتی ووٹ دینے کا حق خالی ڈیموکریسی نہیں ہوتا ڈیموکریسی تب بچتی ہے اور تب سروائیو کرتی ہے جب آپ اپنی بات کو کسی کے بھی سامنے کھنکے رکھ سکتے ہوں اور آپ امید کر سکتے ہوں کہ اس کا جواب اور صحیح جواب آپ کو دیا جائے گا پر آج کی دیش کی پارلیمنٹ کی حالتی یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سوال وہاں پہ اٹھاتے ہے تو ایمپیز کو سسپنڈ کر دیا جاتا ہے اٹھا کے باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے تو آپ پارلیمنٹ کا بیلڈنگ چاہے چار بار بدلیجئے اگر دیش کی جنتہ کے لیے نیتی نہیں بدلے گا تو ادانی امبانیوں کا موشیہ تو شاید اور اجرا ہو جائے اس دیش کی جنتہ کا موشیہ نہیں بدلا جا سکتا اس کے لیے سٹوڈنٹس کو سڑکوں پہ آنا پڑے گا اپنے کیمپس میں بھی سوال اٹھانا پڑے گا اور اس بات کے لیے اور یہ بھی بہم نہیں رکھئے گا کہ آپ کسی اور کا لڑائی لڑنے جا رہے ہیں ہر آدمی خود کی لڑائی لڑنے جا رہا ہے جب آپ جنتہ کہتے ہیں تو اس جنتہ میں آپ خود بھی شامل ہوتے ہیں اس کی طرح ہر طرح کے پول کو کھلنے کا موقع ملے گا اور پولوں کو کھلنے سے کبھی نہ تو کوئی روک سکا ہے اور نہ کوئی روک سکے گا اس گلستان کو بچانے کے لیے جس کے لیے بھگل سنگھ نے شہادت دی جس کے لیے تمام ان لوگوں نے فانسیوں کے رسے چوننے سے بھی گریز نہیں کیا اس راستے پہ چلانے کے لیے آج ہم جب جامیہ کا یونیٹ کانفرنس کا مطلب ہے آپ آج ایک لیڈرشپ کو الیکٹ کریے گا جو جتنا کیمپس جامیہ کے ساتھ جڑا ہوا اس کا نتریت کرے گی اس کو لیڈرشپ دے گی کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ آگے رہتے ہوئے اس پہ اپنی بات کو رکھیں گے اور مسئلے کو حل کروائیں گے ویسے پھر دلی کا کانفرنس ہوگا اور 28 سپٹیمبر بھاگہ سنگھ کے جنم دن سے ایک اکتوبر تک چار دن کا نیشنل کانفرنس ہے جو بے گسر بیہار میں بیہار کا یونیٹ بوسٹ کرے گا جس میں چنے ہوئے تمام ڈیلی گیٹ دیش پر سے وہاں پہ لگ بگ چھے سٹوڈنٹ پڑریشن ہے آپ کو اس بات کا گرم ہونا چاہیے اور جب دوسری لڑائی لڑی جا رہی ہے جب دوبارہ سے آجاتی کہ لڑائی آج ہمارے سامنے ہے اس میں بھی یہ سب کبھی پیٹھے نہیں ہٹے گا کبھی مرکے نہیں دیکھے گا ہمیشہ آگے بڑھتا رہے گا اور آن بتا بھگا سنگھ کے ایک انسیڈنٹ سے میں اپنی بات کو سمابت کروں گا کیونکہ ہم چاہتے ہیں اس کے سپنوں کا دیش بنے سر نے بات کرتے ہوئے کہا ایک لائیبری بننا چاہیے گھر میں بھی لائیبری ہو محلے میں بھی لائیبری ہو سکول کولج میں تو ہونے ہی چاہیے تو بھگا سنگھ کا کتابوں کے ساتھ کیا نات تھا یا بھگا سنگھ کو جوش آیا انگریجو کو باہر نکال 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 یہاں پہ خود کی سطح بنانی ہے کہ یہ بھگا سنگھ نہیں بھگا سنگھ کو آپ دیرے دیرے سرچ کرتے ہوئے اس کو اور جانیے گا تو حیرانی ہوگی کہ تیس سال کا نوجوان اتنا شار کوئی کیسے ہو سکتا ہے اس کے دوست اس کے بارے میں کہتے تھے کہ بھگا سنگھ کتابیں پڑھتا نہیں تھا کتابوں کام پہ جاتا تھا تو کتابوں کی لسٹ ان کو تھما تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ کتابیں میرے پاس آنی چاہیے انگریج نے بھگا سنگھ 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 24 کو فانسی دی جائے گی لیکن دی کب فانسی 23 کو ایک دن پہلے اس کو فانسی پہ اور فرمان تو تب بھگا سنگھ کے ہاتھ میں کتاب ہے آپ انتاجہ کر دیکھئے انسان کو پتا ہو کہ فانسی کا فانسی میری اوڈی کر رہا ہے اور مجھے فانسی پہ لٹکنا ہے اور بھگا سنگھ کتاب سامنے رکھتے ہوئے اس کو پڑے جا رہا ہے جیلر جیل کی کال پور رڈی میں انٹر کرتا ہے کہ چلو بھگا سنگھ فانسی کا سامنے ہو گیا تو بھگا سنگھ نے کتاب سے نظر نہیں ہٹائی اور کہا ایک انقلابی دوسرے انقلابی سے مل رہا ہے کیونکہ جس کی وہ کتاب پڑھ رہا تھا وہ روس کی کرانتی کا مہانائک وی آئی لینن تھا تو اس نے اس کتاب کے اس پیرے کو پورا کیا کتاب کے پنے کو موڑا اور کتاب کو بند کر کے جیلر کو بولا ہستے ہوئے جلیے میں پانسی کے لئے تیار ہوں اب جیلر تیار نہیں تھا کیونکہ جیلر ایک سوال کا جواب چاہتا تھا بھگا سنگھ تمہیں دنیا مانتی ہے کہ انگریجی سامراج کو ہلانے والا نوجوان جب آخری چھن میں ہے کتاب پڑھتے ہوئے وہ کتاب کا پڑھنا ایسے موڑ رہا ہے جیسے دوبارہ سے آکے کوئی کتاب کو پڑھے گا ہم لوگ کتاب کا پڑھنا تب ہی موڑتے ہیں جب ہمیں پتہ ہے دوبارہ یہی سے شروع کرنا ہے بغی سنگھ ہس ہس کے اس نے جواب دی اور وہ جواب اس دیش کے ہر نوجوان کو یاد رکھنا چاہیے اور صبح شام یاد رکھنا چاہیے بغی سنگھ نے کہا مجھے پتہ ہے جیلر صاحب جو فرانسی پہ چلا جاتا بغی سنگھ نے ہستے ہوئے کہا کہ یہ موڑا ہوا پنہ اس بات کا سندیش ہے کہ جتنا انقلاب کا کام ہم کر سکتے تھے ہم لوگوں نے کیا آنے والی نسل انقلاب کے راستے پہ اسی کتاب سے اسی موڑے ہوئے پنے سے آگے بڑھیں گی اور انقلاب کے کام کو آگے لے جائیں گی یہ بھگر سنگھ کا سندیش ہم تمام لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو لوگ اس دیش کی انٹیگریٹی میں اس دیش کی دائیویسٹی میں اور اس دیش کی یونیڈی میں لیکیم کرتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے آئیے اس راستے پہ آگے بڑھتے ہوئے خود کو انسان ہونے کا جو ہم لوگ گرب کرتے ہیں انسانی قدر و قیمت کے اس راستے پہ خود کو پروپ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور آل انڈیا سٹوڈن فریدریشن کی جامعہ یونیٹ کو اور خاص طور پہ جس میں کامریڈ انج مام حسن جو لگاتار اس ایریا میں محنت کرتے ہیں سٹوڈن لوگوں کو چھاتر راج نیتی سے جوڑنے کے لئے کیونکہ اگر کوئی لیڈر رہے گا کسی ایریا میں تو اس ایریا میں کام ہوتے ہوئے دکھتا ہے تو اتنے سب لوگوں نے آپ نے لمبا سمیں بیٹھ کے سنا ہے آپ شامل ہوئے اس کانفرنس میں اس کے لئے آپ کو مبارک بات بھی اور اس بات کی امید بھی ہم کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جب کٹھنائیاں اور بڑھیں گی تو ہونسلے بھی اور بلاند ہوں گے ہونسلے بلاند ہوں گے تو